دوستو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں یا یہ ریزن دیتے ہیں کہ یہ کیسا خدا ہے جس نے شر کو بھی پیدا کیا یا بھی یہ کیسا رحمان ہے جس نے شیطان کو پیدا کیا تو خیر اور شر کی پہلی کو یہ سمجھ نہیں پاتے بدقسمتی سے ہمارے اسلامی اسکولرز بھی اس سوال کا اقلی کو ہی جواب دے نہیں پاتے چونکہ ہم تفسیر قرآن کی سیریز میں آج آیت نمبر سولہ سے لے کر اٹھارہ تک کو سٹڈی کریں گے تو اگر ان آیات کا صحیح متعلیہ کر لیا جائے تو یہ خیر اور شر کی گتھی سلج جائے گی دیکھئے پہلے تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس چیز کو آپ شر کہہ رہے ہوتے ہیں وہی شر کسی دوسری چیز کے لیے خیر ہوتا ہے اور جس کو آپ خیر کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور چیز کے لیے شر ہو سکتا ہے مثال کے طور پر بجلی الیکٹرک اپلائنس کے لیے خیر ہے لیکن آپ کے جسم کے لیے شر ہے چند لمحوں میں بجلی آپ کا سارا خون چوس لے گی ایسے ہی آپ کے جسم کی طاقت آپ کے مسلز کے طاقت پروٹین سے آتی ہے تمام باڈی بلڈرز پروٹین کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے مسلز زادہ زیادہ بن جائیں تو آپ کے جسم میں پروٹین آپ کے مسلز بنا کر آپ کو طاقتور کر رہا ہوتا ہے تو یہ پروٹین آپ کے لیے خیر ہوا لیکن اسی پروٹین کا استعمال کرتے ہوئے سام زہر بنا رہا ہوتا ہے سام کے لیے وہ زہر خیر ہے لیکن آپ کے جسم کے لیے وہی زہر وہی پروٹین شر ہے نقصان دے ہیں تو کائنات میں ایک چیز کسی کے لیے خیر ہے وہی چیز کسی اور کے لیے شر ہے اس کو کہتے ہیں جوڑے پلس مائنس یہ پلس مائنس کا چکر نہیں ہوتا تو ہم بجلی بھی پیدا نہیں کر سکتے تھے ہم کوئی کام کری نہیں سکتے تھے تو اب آپ سمجھیں کہ قرآن کس خیر اور شر کی بات کرتا ہے وہ کس خسارے یا نقصان سے ہمیں ڈراتا ہے اور ہم پھر بھی وہ نقصان کیوں کر رہے ہوتے ہیں ظاہر سی باتیں ہمیں وہ اپنے لیے خیر نظر آ رہا ہوتا ہے تب ہی تو ہم وہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں دیکھئے قرآن کی تعلیمات کا جو سینٹرل پوائنٹ آف گریوٹی ہے جو مہور ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا جسم اور جسمانی زندگی حیوانی ہے لیمیٹڈ ہے مگر تمہارا وجود انسانی ہے یا روحانی ہے کیونکہ یہ تمہاری ہستی درحقیقت ایک ذات ہے جو خدا کے روح بھوکنے سے تمہیں ملی ہے جس کو علامہ بل خودی کہہ کے پکارتے ہیں اللہ کہتا ہے تمہاری خودی یا تمہارا وجود اس ہیوانی جسم کی موت کے بعد بھی قائم رہ ستا ہے بلکہ بلند ہو ستا ہے ہمارے ہیوانی جسم کو چلانے والی جو فورس یا جو ملائکہ ہے اس کو جان کہہ کے پکارا گیا جس کو آگ یا نار سمون سے پیدا گیا اس جان کی نشو نمہ لینے سے ہوتی ہے یعنی کہ تمام جاندار یعنی کہ ہر وہ چیز جو جان رکھتی ہے اس کی نشو نمہ لینے سے ہوتی ہے مگر انسان میں موجود جو روح ہے یا جو خودی ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہ ستی ہے اس کی نشو نمہ دینے سے ہوتی ہے تو آپ جو بھی حاصل کر لیتے ہیں خود استعمال کر لیتے ہیں اس سے جان کی نشو نمہ ہو جاتی ہے لیکن جو بھی آپ کسی اور کو دیتے ہیں اس سے آپ کی روح کی نشو نمہ ہوتی ہے تو سمجھ میں آرہا ہے خیر و شر جو چیز بھی آپ لے رہے ہیں وہ آپ کے جسم کی جان کے لیے خیر ہے اور جو چیز بھی آپ دے رہے ہیں وہ آپ کی روح کی نشو نمہ ہے اور لینے میں آپ کی جان کی نشو نمہ ہے یہ ہے خیر اور شر کا مزان یا امتحان جو اللہ نے ہمارے لیے سجایا ہے ہمیں دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہ بیلنس وہی رکھ ستا ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ میں خالی حیوانی جسم کا نام نہیں ہوں اندر روح خداوندی ہے میری ذات درازقیقت وہ روح ہے جو اللہ کے روح پھوکنے سے ہمیں آتا ہوئی ہے لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو فقط اس حیوان جسم کی زندگی سمجھتے رہیں گے تو لازمی ہے کہ آپ اپنا انجام وہی سوچیں گے جو حیوانوں کا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ اپنی ساری محنتوں کا محاصل خود چاہوگے ہر چیز چاہوگے مجھے اور میرے بچوں کو مل جائے اس طریقے سے اپنے محلات پر محلات کھڑے کرتے چلے جاؤ گے اور جب اس نظریے کے لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ لوگ خدا کی زمین کو جہنم بنا دیتا اور عوام کی خاموشی اور غلامی کی وجہ سے پیدا ہونے والی غربت اور خوف کو اللہ عذاب کہہ کے بکارتا ہے کیونکہ عوام سب کچھ ہونے دیتے ہیں وہ چپ رہتے ہیں وہ سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ آواز نہیں اٹھاتے وہ فقط اس حیوان جسم کی سانسوں کے چلنے کو ہی زندگی سمجھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن جس خیر کی بات کرتا ہے وہ وہ عمال ہیں جس سے ہر انسان کی روح کی نشونما ہوتی ہے قرآن صاف کہتا ہے کہ بقا صرف اس عمل میں ہے جو نو انسانی کی منفیت کیلئے کیا جاتا ہے اور شر وہ ہے جو انسان فقط اپنے جسم کی خواہشات اور تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے کرتا جائے کرتا جائے اللہ کہتا ہے اگر تنہیں اپنی زندگی کا مقصد فقط اپنے جذبات بنا لیا تو یہ تمہارا الہ بن جائیں گے اور یوں تم فقط اپنی جان کی نشونما ہی کرتے رو گے اور روح جو کہ آگے جانے کے صلاحیت رکھتی ہے اگر اس کی نشونما نہیں کی اس سے غافل ہو گئے تو تمہاری وہ زندگی جو عبدی ہو سکتی تھی امورٹیلٹی جو تم پا سکتے تھے پوری زندگی فقط اس حیوانی زندگی تک ہی محدود ہو جائے گی اور حیوانی جسم کی موت کے بعد ہی تمہارا چپٹر کلوز جائے گا تو اب ہم تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر سولہ سے اولائے کا یہی لوگ ہیں اللہ زینہ جنہوں نے اشترو یا اللہ زینہ شترو جنہوں نے خرید لی اشترو کا مادہ ہے شین رے یہ بیچنے اور خریدنے کے معنوں میں یہ آتا ہے مگر یہ اسطلائی معنی اور اس کے لگوی معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کا اختیار کر لینا یعنی کہ بارٹر ڈیل کر لینا بارٹر ڈیل کر لی یعنی ایک چیز دے کر دوسری چیز لے لی تو کیا چھوڑا اور کیا لیا دلالتہ گمراہی اس لفظ کو میں نے سورہ فاتح تفسیر میں اچھی طرح بیان کیا ہے تو گمراہی انہوں نے لے لی کس کے بدلے میں بلہدا ہدایت کے بدلے میں فما تونا ربحت فائد مند ہوئی تجارتہم دیکھئے آخر میں ہم آیا ہوا ہے پچھلی ویڈیو میں آپ کو عربی گرامر میں نے بتایا تھا کہ جب لفظ کے آخر میں ہم آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا دیر ان لوگوں کا تو تجارتہم ان لوگوں کی تجارت وما اورنا کانو وہ تھے موتدین ہدایت والے تو وہ لوگ جنہوں نے فقط اپنی جسمانی زندگی کو اپنا نظبولیں بنا لیا خالی جان کی نشنما کرنے جان کی جو چیز ہے اس کو ہی خیر سمجھتے رہے اور روح کے لئے جو چیز ضروری جو خیر تھی اس کو وہ شر سمجھتے رہے تو انہوں نے فقط جان کی نشنما کی اور جان اللہ نے آگ سے پیدا کی ہے تو جب وہ مر جاتے ہیں وعنی جسم سے ان کا واسطہ ختم ہو جاتا ہے تو انہوں نے کس چیز کی نشنما جان کی اور جان کو کس سے بنایا گیا ہے آگ سے اسی لئے ایسے لوگوں کی آخرت کے لئے آگ سے ڈرائیا گیا ہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہے کہتا ہے مسئلہ ہم اگین ہم آگیا یعنی کہ ان لوگوں کی مثال کا مسئلہ ان کی مثال ایسے ہے جس نے جلائی ہو پھر جب آدات اس کا مادہ ہے جس کے معنی روشنی کی ہوتے ہیں تو آدات جس نے روشن کر دیا دیکھیں وہی گرامہ کا حصول جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ آخر میں ہو ہوگا جس کے معنی ہوتے ہیں اس کا حض اس کا ماحول یعنی کہ جب آگ نے آس پاس کا ماحول روشن کر دیا ایدگرد کی چیزیں نظر آنے لگ گئیں یعنی کہ درحقی کا زندگی اس کو محسوس ہونا چروع ہو گئے کہ زندگی ہے کیا چیز تو فوراں ہی زہبہ لے گیا اللہ ہو اللہ بے نورے ہن ان کے نور کو وطارہ کہوں اس کا روٹ ہے تے رے کاف یعنی کہ تر کر دینا چھوڑ دینا ڈسکنٹ کر دینا تو وطارہ کہوں ان سب کو چھوڑ دیا فی ظلمات ان فی مانے ہوتا ہے میں اور ظلمات ان مانے اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیا لا یبسرون لا مانے ہوتا ہے نہیں یبسرون مانے بسارت رکھنا یعنی کہ وہ بسارت نہیں رکھتے بسارت مانے ہوتا ہے اکل کی آنکھ تو جو لوگ فقط جان کی زندگی اور جان کے تقاضوں کو ہی مانتے رہتے ہیں روح اور روح کی خوراک کو اس کی نور کو ٹھکرا دیتے ہیں ایسے انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ جرائے اور آگ سے جو روشنی ہوئی تو ابھی ماہو لوشن ہی ہوا تھا کہ آگ کا وقت مکمل ہو گیا اور چونکہ آگ جلتے وقت نور کو پیدا نہیں کیا گیا یعنی کہ سیکنڈ سورس آف انرجی کو اسٹیبلش نہیں کیا گیا تو آگ ختم ہوتا ہی آپ کے پاس کوئی اور سیکنڈ سورس آف انرجی نہیں تھی نور نہیں تھا تو آپ کا چپٹر کلوز ہو گیا آپ کو اندھیروں میں چھوڑ دیا گیا آگے بڑھنے سے پہلے عربی گرامہ کا ایک لیسن اور سمجھ لیں کہ عربی میں لفظ کی اصلی حالت ہوتی ہے جس میں آخر میں لفظ کے دو پیش لگے ہوتے ہیں جس کی ساؤنڈ آتی ہے ان پھر جب یہی لفظ اوبجیپ بن کر آئے گا تو دو پیش بدل جائیں گے دو زیر سے یا دو زبر سے اور ان یا ان کی آواز آئے گی جیسے کہ زیدن یعنی کہ زید سٹینڈر لفظ ہے اور جب یہ زیدن بن جائے گا تو بن جائے گا زید کا یا زید کو ایک اور مثال ہے کتابن یعنی کہ کوئی کتاب اور جب ہم اس لفظ کے شروع میں دا لگا دیں گے یعنی کہ ال لگا دیں گے عربی کے ال سے مراد ہوتی ہے دا تو اگر ہم کتاب کے شروع میں ال لگا دیں گے تو یہ دو پیش ایک پیش میں کنوٹ ہائے گا جیسے کہ کتابن سے بن جائے گا ال کتابو کتابن مانے کوئی کتاب اور ال کتابو مانے وہ خاص کتاب تو اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے سمون بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں امیون اندے ہیں فہم وہی ہم مانے دیر اور فے جو حرف ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پس جب بھی فے کسی کے ساتھ لگے گا اس کے معنی ہوتے ہیں پس تو پس بولو لا یرجعون لوٹنے والے نہیں ہیں یرجعون کا مادہ ہے رے جیم این رجوع یعنی کسی چیز کا پلٹ کر اپنی اصل کی طرف آنا تو وہ لوگ جن کو ظلم و تاریکی اور تباہی نظر نہیں آتی جو چلنا ہے بچ چلنے دیتے ہیں نہ وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں نہ وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں میں شعور پیدا کریں ایسے لوگ اپنے اصل حقیقی وجود کی طرف پلٹ کر نہیں آتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر اس میں کوئی سوال رہ گیا ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے شکریہ موسیقی